بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے چپٹر نمبر 2 کیمسٹری اس بلوک ایلیمنٹ کا آج ہم بات کریں گے گروپ 1A اور گروپ 2A کے اکرنس کے بارے میں پہلے بھی پچھلے لیکچر میں آپ کو 1A اور 2A گروپ کے میمبرز کے نام بتائے گئے تھی ایک دوہ دوبارہ دیکھ لیں ایکسپٹ ہائٹروجن ہمارے پاس تمام میمبر جو 1A کے ہیں انہیں الکلی میٹل کہتے ہیں جس میں لیتھیم، سوڈیم، پوٹاشیم، رو بیڈیم، سیزیم اور فرانسیم سامل ہے اور گروپ 2A کو ہم الکلائن ارث میٹل کہتے ہیں بیریلیم، میگنیشیم، کیلشیم، سٹرانشیم، بیریم اور ریڈیم یاد رہے کہ فرانشیم جو 1A کا آخری میمبر ہے اور گروپ 2A کا جو میمبر ہے ریڈیم، یہ ریڈیو ایکٹیو ہے اب ریڈیو ایکٹیو ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ well known نہیں ہوتے تو بات کرتے ہیں ہم اکرنس کی تو 1A گروپ جو ہوتا ہے آپ کو پشنے لیکشن میں بتایا تھا دیو تو ایٹس ہائیلی ری ایکٹیویٹی آپ یہ کمبائن سٹیٹ میں پایا جاتا ہے فری سٹیٹ میں یہ ایکزیسٹ نہیں کرتا کیونکہ ری ایکٹیو زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کمبائن سٹیٹ میں ہوتا ہے کمبائن سٹیٹ کی وجہ سے یہ کوئی بھی اس کا ایلیمنٹ فری سٹیٹ میں مجود نہیں ہوتا سب سے پہلا ایلیمنٹ جو ہمارے پاس اس کی اکرنس کی بات کرتے ہیں لیڈیو کی یہ کمپلیکس مینرل کی فارم میں ہوتا ہے زمین پہ پھیلا ہوتا ہے اس کا جو ایمپورٹنٹ کمرشل سورس ہے اوبجیکٹیو کے لیے سے بڑا اہم ہے یہاں رکھئے گا اس کا نیم جو ہے کمرشل جو سورس ہے لیتھیم کا جو مینرل نیم ہے وہ سپیڈومن ہے جس کا فارمولہ ہے ل آئی اے ل ایس آئی او تھری ہول ٹوائس یہ آپ نے اوبجیکٹیو بھی آ رکھنا ہے بورڈ میں یہ اوبجیکٹیو آ جاتا ہے اس کے بعد نیکس جو ہے سوڈیم اور پٹاشیوم ہے سوڈیم اور پٹاشیوم گروپ ون اے الکلی میٹل کا مور ایبنڈنڈ ہمارے پاس الکلی میٹلز ہیں زمین میں ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ یہ ایلیمنٹ جو ہے پائیدہ اب ایرث کرسٹ جو ہے بیسکلی وہ کمپوزڈ ہوتی ہے الومینو سلیکیٹ انسالوبل الومینو سلیکیٹ کی فارم میں یہ بھی آپ نے اوبجیکٹیو طور پر ہی آ رکھنا ہے پھر روڈیم اور سیزیوم آگلہ ہمارے پر ایلیمنٹ ہے روڈیم اور سیزیوم یہ سمال اماؤنٹ کے اندر ہمارے پاس اب ایک بہر یا رکھیں میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا تھا کہ فرانشیوم جو ہے گروپ 1A الکلی میٹل کا آخری میمبر ہے ریڈیو ایکٹیو ہیں تو بیسکلی یہ نیچر میں پایا ہی نہیں جاتا نیچرلی اکرنگ نہیں ہے یہ آئیٹیفیشلی ہم اس کو لیاب میں پرپیئر کرتے ہیں اور یہ آنسٹیبل ہے ڈیو تو ایٹس ریڈیو ایکٹیو نیچر آپ جانتے ہیں ریڈیو ایکٹیو ایسا ایلیمنٹ ہوتے ہیں جن کے اٹومک نمبر ایٹی ٹو سے گریٹر ہوتے ہیں اور وہ خوبہ خود اپنی ریڈییشن ایمٹ کر کے کسی اور ایلیمنٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں ویل ناؤن میٹل نہیں ہے شروع میں بتایا جیسے تو ہمارے پاس یہ اکرنس تھی کس کی 1A الکلی میٹل اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ہے اکرنس آف الکلائن آرث میٹل الکلائن آرث میٹل میں بیریلیم میگنیشیم کیلسیم سٹرانشیم بیریم اور ریڈیم اکرنس آف بیریلیم آگ کی بک میں نہیں ہے بٹ یہ بہت ہی ایک ہمارے پاس سمال اماؤنٹ کہتا ہے زمین پر پایا جاتا ہے بیریلیم کی جو اکرنس ہے زمین پر وہ 0.0002 پرسنٹ زمین پر پایا جاتا ہے بڑا ایک ریئر ایک ایلیمنٹ ہے اس کے بعد اگر ہم باپ کریں وہی شروع میں جیسے جیسے ہمارے پاس فری سٹیٹ میں موجود نہیں ہوتا کمبائنڈ سٹیٹ میں یہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اچھا اب اس میں بھی کوئی ایلیمنٹ ایسا نہیں ہے جو ہمارے پاس فری سٹیٹ موجود ہو سارے کے سارے ایلیمنٹ جو ہے وہ کمبائنڈ سٹیٹ موجود ہوتے ہیں اب دوسری بات کرتے ہیں میگنیشیم اور کیلشیم کی میگنیشیم اور کیلشیم بہت ہی زیادہ سے ہم نے بات کی تھی سوڈیم اور پٹیشیم کی اس طرح میگنیشیم اور کیلشیم بھی ابنڈنٹ ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں ایرس کرسٹ پہ زمین کا جو آوٹر پورشن ہے بیسیکلی وہ ہمارے پاس سلیکیٹ اور ایلومینو سلیکیٹ پہ مشتمل ہوتا ہے گروپ ٹو اے کے سلیکیٹ اور ایلومینو سلیکیٹ کو طور پہ مشتمل ہوتا ہے میگنیشیم اور کیلشیم اور وہاں سے اسی طرح سے سوڈیم اور پٹیشیم یہ راکس کے اندر ایز کیٹائن کے پور پر پائے جاتے ہیں کیٹائن مطلب پوزیٹیو کی فارم ہے آئین کی فارم میگنیشیم ہیلائٹ جو ہے بیسیکلی یہ سی وارٹر میں ہمارے پاس پائے جاتا ہے اور میگنیشیم جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ایسنشل کمپونٹ ہے کلورو فیل کا کلورو فیل ایک ایک ارگینی کمپاؤنڈ ہے جو پودے کے پتے میں موجود ہوتا ہے سورج کی روشنی کو ایبزارب کرتا ہے پتے کا جو گرین کلر ہے وہ بیسیکلی کلورو فیل کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہمارے پاس نیکس اگر ہم کیلشیم کو دیکھیں کیلشیم فاسفیڈ کیلشیم فلورائیڈ یہ ہمارے پاس منرل ہے یہ ہمارے پاس منرلز کے طور پر یوز ہوتا ہے کیلشیم ایک ایسنشل کونسٹ ہے لیونگ آرگنیزم میں ہمارے پاس یہ سکیلکن میٹیریل کے طور پر دانت ہڈیاں اور سی شیل ایک شل سی شیل سی پی سی پی کا جب آؤٹر پورشن ہوتا ہے وہ بیسیکلی کیلشیم اس کے ایگ جو انڈا ہوتا ہے اس کے بیرونی سرفیس ہے بیسیکلی اس میں کیلشیم ہمارے پاس موجود ہوتا ہے یہ کیلشیم جو ہے یہ ایک ایسنشل کمپونٹ ہے اس کے بعد ریڈیم ہمارے پاس ریڈیم جو ہے ریئر ایلیمنٹ ہے آپ کو بتایا تھا کہ آخری ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ ریئر ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے ریڈیو ایکٹیو نیچر ہے اس کی اب ہمارے پاس دیو ٹو ایٹس ریڈیو ایکٹیوٹی یہ ہمارے پاس well known نہیں ہے اچھا اب ایک بھائی آ رکھیں ہمارے پاس table ہے 2.3 and table number 2.4 اب table number 2.3 mineral name ہے alkaline metals alkaline metals کے جو mineral name ہے اب آپ کو ان میں سے objective کی دور پر پوچھ سکتا ہے کسی ایک کا نام دے لے گا آپ کو objective میں پوچھ لے گا آپ کو objective دوپر میں سے اس کے آ رہنا پڑے گا دیسے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ mineral جو lithium کا ہے commercially وہ spidomine ہے li alsi o3 hold twice پھر minerals of sodium میں ہمارے پاس یہ پانچ اس کے minerals ہیں rock salt اسے helite بھی کہتے ہیں اچھا یا رکھیں بیٹا ہمارے پاس بعض اوقات bone میں helite کا لازیوز ہوتا ہے اب بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے صرف rock salt یاد کیا ہوتا ہے تو آپ نے helite کو بھی mind میں رکھنا ہے NACL اس کا فامول ہے child salt peter sodium nitrate NaNO3 neutron Na2CO3.S2O trona ہمارے پاس Na2CO3.2 NaCO3.2S2O borax Na2B4 O7.10S2O یہ sodium کے minerals تھی اس کے بعد اگر ہم potassium کی mineral کی بات کریں تو carnelite KCL MgClO2 اور .6S2O sylvite KCL alum stone K2SO4 AL2 SO4 whole thrice .4 AL OH whole thrice یہ ہمارے پاس table number 2.3 تھا جو alkali metal کے minerals name ہے elements کے اسی طرح table number 2.4 جہیں alkaline earth element ہے ان کے mineral name کی بات کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس minerals of beryllium ہیں Beryl BE3 AL2 SiO3 whole twice یہ KCL Beryl جو ہمارے پاس ہے AL2 BAO whole 3 BEO3 sorry minerals of magnesium کی بات کر رہے ہیں تو Magnesite MgCO3 Magnesium Carbonate کہتے ہیں Dolomite MgCO3 .CACO3 Epsom Salt Magnesium Sulfate .7 H2O soap stone S2 Mg SiO3 whole ہمارے پاس 4 ہوگی اس کے بعد Asmustos C.A.M.G.3 SiO3 whole 4 اس کے بعد یہ magnesium of minerals magnesium کے minerals نیم تھے اب minerals of calcium کے بات کریں calcite calcium carbonate C.A.C.O.3 gypsum C.A.S.O.4 .2 H2O fluoride C.A.F.2 P.A.S.O.3 Fosforite C.A.3 P.O.4 whole twice Asbestos بھی ہمارے پاس اس کے اندر لکھا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی calcium ہمارے پر موجود ہے منرل of strontium 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 CO3 اس کے بعد minerals of barium berite B.A.S.O.4 تو students آج ہمارا لیکچر تھا وہ اکرنس پہ تھا وہ یہیں سماعت ہوتا ہے آپ دعاوں میں یا رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی